ہیلو دوستوں رادے رادے سواگت ہے آپ سب کا میری یوٹیوب چینل فارما لائف میں تو کیسے ہیں آپ سب بہت بڑی ہوں گے سو یہ جو ہے وہ ایکزٹ ایکزام کی جو ہے وہ سیریز ہم نے چلائی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں جو فارمیسی لائنڈیتیکس کے کچھ امپورٹنٹ کوئیشن جو ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایکسپرینیشن کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا ایسے ہی جو ہے وہ ادھر سبجیکٹس کے اوپر بھی آئے گی دھیرے دھیرے تو جوڑے رہے ہیں میری یوٹیوب چینل کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوئیشن سے انڈیمال بیل فیر بورڈ آف انڈیا کنسٹیوٹرڈ انڈر دو پرونشن آف کریالیٹی تو انڈیمال ایکٹ سٹویٹڈ انڈ جو انڈیمال بیل فیر بورڈ ہے انڈیا کا کنسٹیوٹرڈ انڈر دو پرونشن آف جس کو بنایا گیا تھا کس لیے بنایا گیا تھا کہ انڈیمال کے اوپر جو اتیچار ہو رہے تھے ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے وہ ایکٹ کہاں پہ سٹویٹڈ ہوا کہاں پہ وہ بنا تھا نیو دیلی مومبائی کولکتہ چننے 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 میں جو تھا یہ بنا تھا نیکسٹ آ جاتے میرے پاس کہ انڈیمال جو قریلیٹی ایکٹ ہے ٹھیک ہے تو ریلیٹرڈ کوئیشن میں نے آگے آپ کو بتایا ہیں یہ اپنی امپورڈن چیزیں یہاں سے آ جکنے ہیں تک کہ ہو سکتے ہیں آپ کو پوچھا جائے تو سیکشن فور ٹونٹی ایٹ اور فور ٹونٹی نائن کے اکارڈنگ یہ جو تھا انڈیمال کیریٹی ایکٹ جو تھا انڈیا میں آیا تھا اس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ لوگوں کو پنشمنٹ پروائیڈ کرنا جو کہ اپنے اچھا کے لیے اپنی مرجی سے جو ہم انڈیمال کو کل کر رہے ہیں یا پوائزننگ کر رہے ہیں ان میں انڈیمال میں یا ان کو ہرٹ کر رہے ہیں میمینگ کر رہے ہیں یا رینڈرنگ مطلب ان کا یوز کر رہے ہیں مطلب اپنے سوارت کے لیے ان کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پنشمنٹ دینا نیکس تھا کی پریونشن آف کرویلیٹی جو تھا انیمال جو ایکٹ آیا تھا وہ 1916 میں آیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے اور یہ جو تھا وہ دیپارٹمنٹ آف انیمال ہسمنٹری اور ڈیرنگ کے انڈر آیا تھا انیمال بیل فیر بورڈ آف انڈیا اسٹیبلیس ٹین 1962 میں انیمال بیل فیر آف بورڈ جو تھا انڈیا کا وہ بنا تھا اور انڈر سیکشن انڈر سیکشن فورہ پریونشن آف ریولیٹی تو انیمال اپ نائیٹین سیکسٹی ٹھیک ہے انیمال بیل فیر بورڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے اس کا ہیڈکویٹر ابھی اس کا ہیڈکویٹر جو ہے وہ بلو گڑھ انہریانہ سٹیٹ میں ہے دپارٹمنٹ آف انیمال ہسمنٹری اور ڈیرنگ ٹھیک ہے اور انیمال بیل فیر بورڈ جو انیمال بیل فیر جو بورڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس کا ہیڈکویٹر جو تھا وہ پہلے جو تھا وہ کہاں پہ تھا چننائی میں تھا ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے آر ٹی آئی ایکٹ ٹو تھوزنٹ فائب کیم ان فورس کب جو تھا آیا تھا رائٹ ٹو انفرمیشن کا ایکٹ تو وہ پندرہ گست دو جار پانچ ایک نومبر دو جار پانچ پندرہ جون دو جار پانچ بار اکتوبر دو جار پانچ پندرہ جون دو جار پانچ میں اس کی جو تھی بات کو رکھا گیا تھا اور بارہ اکتوبر دو جار پانچ میں آیا تھا تو صحیح انشر یہ ہی ہے ڈی اپشن ٹھیک ہے تو بیسکلی میرے پاس آتا ہے کی رائٹ ٹو انفرمیشن اس کو بولا جاتا ہے آر ٹی ایکٹ کو مطلب it is a fundamental right of indian citizen ٹھیک ہے see to seek information from the government offices سے جو ہے information پرابت کرنا department سے منیسٹری سے and all organization سے جو بھی گورمنٹ کام کر رہی ہے وہ information ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ ہوتا ہے رائٹ ٹو انفرمیشن کا seek مطلب پرابت کرنا یا چھانا ٹھیک ہے seek کا مطلب رائٹ ٹی ایکٹ 2005 میں اپلائی کیا تھا گیا تھا for both central as well as the state government of india ٹھیک ہے next آتا ہے میرے پاس which of the following is not come under the definition of information under رائٹ ٹی ایکٹ 2005 کیا جو ہے وہ اس کے انڈر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے رائٹ ٹی ایکٹ کی انفرمیشن کے انڈر کیا نہیں آتا ہے تو فائل نوٹنگ, circulars, log, book, data, material held in any electronic form ٹھیک ہے فائل نوٹنگ جو ہے وہ information مطلب فائل نوٹنگ کے بارے میں آپ جانکاری نہیں پرابت کر سکتے ہو مطلب جو write to information ہے اس میں اگر فائل نوٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری پرابت کرنے کی جو ہے وہ آگیا نہیں ہے یا جانکاری پرابت کرنے کا ادھکار نہیں ہے باقی آپ کو ساری جانکاری پرابت کر سکتے ہو write to information کی according ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فائل نوٹنگ ہوتا ہے according to RTI information مطلب important decisions ہوتے ہیں important dates ہوتے ہیں records ہوتے ہیں جو کی government رکھتی ہے ان کو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اس record کو جو ہے وہ publish کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ RTI نہیں بتاتی ہے باقی جو ہے وہ circulars ہوگئے log books ہوگئی ٹھیک ہے اور electronic comment کے بارے میں بتا دیتی ہے ٹھیک ہے like circulars ہوگئے printer letter ہوتے ہیں notice advertisement ٹھیک ہے یہ ہوگئے ہندی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں log books ہوگئے systematically daily or hourly records ٹھیک ہے daily کے records کیا کیا ہو رہا ہے سرکار کیا کیا کر رہی ہے government ٹھیک ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن file noting کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے information کے write to information ٹھیک ہے electronic form form مطلب online web pages or electronic documents جتنے بھی ہیں but is the time limit to get the information concerning the life and liberty of a person کسی بھی انسان کی جیون اور سوطنترتہ کے بارے میں ہمیں کتنے time limit میں information مل جاتی ہے ٹھیک ہے according to RTI ٹھیک ہے but is the time limit to get the information concerning the life and liberty of a person it is 48 hours 48 گھنٹے گھنٹے گھنڈر کسی بھی انسان سے related جو اس کی سوطنترتہ اور جیون کے بارے میں information دی جاتا ہے provide within 48 hours of the receipt of the request ٹھیک ہے receipt کا یہ مطلب یہاں پہکیج کوئی انسان اگر کوئی پرسن جو ہے وہ request کرتا ہے تو اس کی 48 hours کے بارے جو اس کو اس کی life and liberty of a person کے بارے میں جو information مل جاتی ہے ٹھیک ہے next آتا ہے the term WIPO stand for BIPO World Interactual Property Organization World Institute of Prevention of Organized Crime World Life Investigation and Policy Organization World Investment Policy Organization جو ہے جو ہے وہ پڑھنے میں similar لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا first ہے World Interactual Property Organization BIPO جو ہے وہ بشو بودھک سمپدہ سنگٹھن ہے بشو مطلب World Interactual Property means بودھک سمپدہ اور سنگٹھن means organization ٹھیک ہے تو بشو بودھک سمپدہ سنگٹھن UN organization کا ہے یہ protect کرتے ہیں آپ کے content کو جو بھی آپ کا content آپ نے سنا ہوگا copyright ٹھیک ہے تو copyright کب آتا ہے جب آپ کے content جو ہے وہ protected ہے معلوم کی جو میں نے ویڈیو ڈال لیا وہ کوئی اور نہیں ڈال سکتے اس ویڈیو کو اٹھا کے تو وہ copyrighted ہو جائے گی مطلب اس نے میری ویڈیو اٹھا کے ڈالی تو اس سے آپ کا content جو ہے وہ safe رہتا ہے وہ ہوتا ہے BIPO کا کام ٹھیک ہے تو WIPO headquarter کہاں پہ ہے Geneva Switzerland آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ established ہو تھا جولائی 14 1967 اور یہ جو تھا 1970 میں جو تھا entered into force ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو تھا آگے فردر جو ہے وہ ایکٹ کو بتایا گیا تھا BIPO is one of the 11 17 specialized agency of united nation کی جو ہے وہ 7 specialized agency میں سے ایک ہے ٹھیک ہے اور 193 member states جو ہیں اس میں currently ہیں جس میں انڈیا بھی ایک جو ہے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے BIPO کا جو main ہوتا ہے copyright کو copyright دینا کسی patent کو جو ہے وہ safe رکھنا industrial design کو safe رکھنا trademark کو trade secrets کو safe بھی بی آر آئی پی او بی آئی united international bureau for production of intellectual property جو تھا وہ بی پو بن گئے تھا پہلے اس کو اس نام سے جانا جاتا تھا 1970 سے پہلے لیکن 1970 میں جو تھا یہ اس نام میں convert ہوئے بی آئی آر پی آئی جو تھا بی آئی بی آئی آئی جو تھا وہ اس میں convert ہوئے بی آئی بی آئی ٹھیک ہے next آتا ہے میرے پاس ٹھیک ہے which of the following is intellectual property as per IPR law in india ٹھیک ہے کونسی جو ہے وہ intellectual property بہت دھک سمپدا ہے ٹھیک ہے کونسی یہاں پہ جو تھے وہ کونسی جو ہے وہ ہم intellectual property ہے ٹھیک ہے as per the IPR law in india ٹھیک ہے تو اس پہ میرے پاس آتا ہے original literacy work industrial design of maruti 80 car ٹھیک ہے کونسی intellectual property کونسی آپ کی جو بہت دھک سمپدا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ہی جو ہے آپ کی بہت دھک سمپدا ہے مطلب ان سب چیزوں کو کوئی copy نہیں کر سکتا مطلب کوئی اپنے original کام کے اس کو کوئی copy نہیں کر سکتا آپ نے کوئی کسی گاڑی کا ڈیزائن بنے اس کو کوئی copy نہیں کر سکتا کوئی trademark ہے آپ کا جیسے کوئی logo ہوتا ہے جو آپ نے personally خود کا بنایا ہے تو اس کو copy نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ intellectual property کے اندر آتے ہیں according to prevention of cruelty to animal ٹھیک ہے ہاں تو ہوگا to animal ٹھیک ہے act 1960 animal means any living creature accept ٹھیک ہے animal کو living creature بتایا گیا birds میں animals آ جاتے ہیں microorganism میں insect میں ٹھیک ہے سب animal creature میں آتے ہیں لیکن human being نہیں آتا ہے تو اس کا انصر ہوگا human being ٹھیک ہے next آتا ہے میرے پاس animal welfare board is established by animal welfare board کس کے دورہ established ہوتا ہے central government کے دورہ a singer wishes to assign the right to reproduce a video she has made for her concern کہ مان لوگ کو singer ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیڈیو مطلب اس کا حق ہے کہ reproduce a video ٹھیک ہے اپنی بیڈیو کو مطلب پھر سے کوئی اس کی بیڈیو کو reproduce نہ کرتے ٹھیک ہے جو اس نے concert بغیرہ میں گائی ہے تو اس کے لئے وہ copyright کا use کر سکتا ہے کہ اس سے جو اس کی بیڈیو جو ہے پھر سے نہیں جو ہے وہ دورہ آئے جائے گی ٹھیک ہے ملکہ کس چیز کا وہ use کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ copyrighter sign کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا میرے پاس trade mark آتا ہے trade mark جو ہوتا ہے وہ recognizable sign ہوتا ہے جیسے مان لو میرا چینل ہے یا کچھ بھی ہے کسی چیز کی company ہے تو میں نے مان لو یہ بی ایم کر کے trade mark بنا دیا یا بی اے کر کے بنا دیا ٹھیک ہے تو recognizable sign آ گیا ٹھیک ہے اور trade mark جو ایک سا وہ 1999 میں جو تھا وہ آیا تھا ٹھیک ہے 1999 میں ٹھیک ہے اور جو patent act تھا وہ 1970 میں آیا تھا اور کم ان فورسن 1972 ٹھیک ہے 1970 میں اور 1972 میں اور جو trade mark تھا یہ جو تھا وہ کا باعت ہے 1999 میں ٹھیک ہے بھری next کے اوپر چلتے ہیں approval to new pharmacy institute new pharmacy institute جو کھولتے ہیں ان کا approval کون دیتا ہے PCI pharmacy council of india DCI نہیں دے گا MCI نہیں دے گا state pharmacy council نہیں دے گا صرف پی سی آئی dentist council of india medical council of india صرف pharmacy council of india ہی دے گا practical training days for d pharmacy student کے کتنے practical training days ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے وہ main question ہے 84 days ہوتے ہیں 500 گھنٹے کی training ہوتے ہیں اور ہر دن آپ نے 6 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں d pharmacy student کے لئے 45 days جو تھے practical training کی ہوتے ہیں according to prevention of cruelty act 1960 ٹھیک ہے members کتنے members against ہوتے ہیں the promotion of animal welfare is nominated by the central government central government کے دورہ کتنے members جو ہیں nominated ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کی promotion میں ہوتے ہیں of the animal welfare کے promotion ٹھیک ہے بہت سارے members جو تھے ہیں وہ nominated کیا جاتے ہیں center government میں ان میں سے 5 members جو تھے ہیں وہ center government کے دورہ جو تھے ہیں nominated کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے next آتا میرے باست beach of the penalty اور چارلز میں dispensing is done by unregistered pharmacist جب unregistered pharmacist جو registered نہیں ہے pharmacist اس کے دورہ جب dispensing کی جاتی ہے تو کونسی penalty اس کے اوپر لگتی ہے رجسٹر نہیں ہے ایسے ہی دبائیاں دے رہے ہیں تو اس کو چھے مینے کی جیل ہوگی یا پانسور پر فائن پڑے گا یا ایک سال کی جیل ہوگی یا number of days imprisonment مطلب انگنت نمبر ہوگئے یا مطلب جو گینے نہیں ہیں یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں بیچ میں یا رکھ بھی سکتے ہیں تو کونسی اس میں ہوگا اس میں جو ہوگا six month imprisonment ٹھیک ہے چھ مینوں کے لیے جو ہوتا ہے چھ منت کے لیے اس کو جو ہوتا ہے وہ جیل میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی جو ہوتا ہے وہ without registration کی جو ہے medicine دے رہے ہیں standard for disinfectant fluids comes under ٹھیک ہے جو disinfectant fluids ہوتے ہیں وہ کس standard standard for disinfectant fluids disinfectant fluids کا جو standard ہے وہ کس شیڑیول کے اندر آتا ہے شیڑیول O شیڑیول R شیڑیول S شیڑیول S ٹھیک ہے کس کے اندر آئے گا شیڑیول O کے اندر ٹھیک ہے تو contains various regulation and requirement for the disinfectant fluids کے لیے ٹھیک ہے one of the following form needed for the cosmetic manufacturer cosmetic manufacturer کے لیے کون سا فرم کی ضرورت ہوتی ہے فرم 36 فرم 32 یا فرم 20 یا فرم 22 ٹھیک ہے فرم 32 کی ضرورت پڑتی ہے فرم 32 جو ہوتا ہے وہ لائسنس ہوتا ہے انہیں فرم 32 کے اوپر جو issued ہوتا ہے for the manufacturer ٹھیک ہے manufacturer یا sale distributor of cosmetic کے لیے لائسنس جو ہوتا ہے اس فرم کے اوپر issue ہوتا ہے فرم 312 لائسنس اور فرم 32 ایک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے loan لینا ہے loan license بنوانا ہے اپنی cosmetic distribution کے لیے manufacturing کے لیے ٹھیک ہے تو جو manufacturing sale اور distribution manufacture sale یا distribution of cosmetic reform 32 آتا ہے اور loan کے لیے 32 جو ہوتا ہے یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں جلدی ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا رہا دے رہا دے